ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں پتلو نام کا ایک بہت غریب لڑکا رہ کرتا تھا وہ تھا تو بہت غریب لیکن بہت ہنسن تھا میری شادی کسی امیر لڑکی سے ہو جائے میری تو لائف ہی سیٹ ہو جائے گی ایسا کروں گا کہ میں کسی امیر زادی کو پٹھاؤں گا اور پھر اسی سے ہی شادی کر لوں گا ایسے مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی اسی گاؤں سے تھوڑا دور موٹو نام کی ایک سندر سی لڑکی رہ کرتے تھیں ایک دن موٹو اور پتلو دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے موٹو کو پتلو بہت پسند آتا ہے اور پتلو کو بھی موٹو بہت امیر اور سندر نظر آتی ہے ایسے ہی سمیں بیتنے لگتا ہے بیتے سمیں کے ساتھ موٹو اب پتلو کو بہت زیادہ چاہنے لگی تھی ایسے ہی دیرے دیرے سمیں بیت رہا تھا اور پھر ایک دن پتلو کی ملاقات نائرہ نام کی لڑکی سے ہو جاتی ہے نائرہ دکھنے میں بہت سندر اور بہت امیر کبیر تھی ارے میں تو ایسے ہی موٹو کی پیچھے بھاگ رہا تھا نائرہ تو بہت سندر بھی ہے اور بہت زیادہ امیر بھی ہے میں اسی سے ہی شادی کرلوں گا یہ ٹھیک رہے گا اب کسی بھی طرح موٹو سے جان چھوڑانی ہے اب پتلو موٹو کو اگنور کرنے لگا تھا پتلو تم مجھے اگنور کیوں کرتے ہو میرا کیا قصور ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا دیکھ موٹو میں تو بس تیرے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا یہ خواب تو تنے خود دیکھتے ہیں میں نے تجھے کچھ بھی نہیں دکھایا میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا میں ایک نائرہ نام کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے ہی کروں گا دوبارہ مجھے اپنی شکل مد دکھانا کہ تم کیسے بات کر رہے ہو تم تو تمہارے مواتے ہیں وہ قسمی کیا وہ سب چھوٹتا وہ ایک دکھاوا تھا ہاں وہ سب کو چھوٹتا ایک دکھاوا تھا اب میری جان چھوڑو ایسے ہی شام گزر جاتی ہے اور پھر دوسرے دن نائرہ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو سوچ رہا ہوں کہ ہم جلد سے جلد شادی کر لیں کیا کہا شادی اور تم جیسے کارٹونز ہے میں تو کارٹک سے پریم کرتی ہوں اور شادی بھی کارٹک سے ہی کروں گی میں نے تم سے ایس کے بات کی تمہیں تو لگا کہ میں تم سے شادی ہی کر لوں گی تم جیسے فٹیچر سے کون شادی کرے گا چھاؤ چھاؤ مودھ ہو کے آؤ ایسا کبھی سوچنا بھی مت لیکن لیکن تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو ہاں کہا تھا لیکن ایسا فرینڈ اب ہماری دوستے بھی ختم سمجھو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسے نکلو گے اپنی شکل گم کرو یہاں ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں موٹو اور پتلو نام کے دو دوست را کرتے تھے ایک لڑکی کو لے کر موٹو اور پتلو دونوں میں جگڑا ہو جاتا ہے کچھ دنوں پہلے کی ہی بات یہ کہ موٹو اور پتلو دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے جہاں بھی آتے چاہتے ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے ایک دن دونوں بیٹھے تھے کہ وہی پر نائرہ نام کی ایک سندر سی پکشی آتی ہے وہ سندر پکشی آ کر پانی پیتی ہے اور جیسے ہی موٹو اور پتلو اسے دیکھتے ہیں تو اس کی سندرتہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں تھوڑی ہی دیر پر نائرہ وہ پانی پی کر چلی جاتی ہے اور پھر پتلو موٹو سے کہتا ہے کہ ارے موٹو بھائی ایسی سندر لڑکی تو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی کیا کمال کی لڑکی تھے یار دیکھ میرے دوست یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے اس سے تو میں ہی شادی کروں گا یہ تیرے بھابی ہے تو بھابی کے بارے میں ذرا تمیز سے سوچنا ابے بھابی ہوگی تیری اس سے تو میں ہی شادی کروں گا اتنا سندر لڑکی میں تجھے ہی تو نہیں دیتوں گا اور سے اپنی یاری ختم اور پھر ایسے ہی دوسری صبح مجھے کچھ بھی کر کے اس لڑکی کو پٹانا ہو کہا ایسا نہ ہو کہ موٹو اس لڑکی کو پٹا لے موٹو نے اس لڑکی کو پٹا لیا تو میرا کیا بنے گا پتلو ایسا کیسے کر سکتا ہے ہماری بچپن کے یاری اس نے ایک لڑکی کے لیے توڑ دی مجھے پتلو سے یہ امید نہیں تھی اب میں پتلو کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کروں گا اور نائرہ سے دوستی کروں گا نائرہ انہیں ایک پل پر نظر آ جاتی ہے تب ہی موٹو اور پتلو دونوں اپنی اپنی جگہ پر نائرہ کو امپریس کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور دونوں ہی آپس میں لڑنے لگتے ہیں نائرہ یہ دیکھ کر بہت حیران پریشان ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں کہتی ہے تم دونوں یہ لڑائی چگڑا بند کرو میری شادی ہو چکی ہے میرے دین بچے بھی ہیں شرمانی چاہیے میں نے تو سنا تھا موٹو اور پتلو کی جوڑی ہے دونوں کبھی نہیں لڑتے لیکن کیسی دوستی ہے تم لوگوں کی ایک لڑکی کے لیے تم دونوں نے ہی دوستی ختم کر دی جاؤ یہاں سے میں چانتا ہوں پتلو کو ابھی احساس نہیں ہوگا وہ گھمنٹی ہے پہت زیادہ وہ مجھ سے معافی منگنے آئے گا ہی نہیں ایسا کرتا ہوں میں ہی جاتا ہوں یہ میں نے کیا کر دیا اپنے بچپن کے دوست کو نراش کر دیا وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر لڑکی بھی شادی شدہ نکلی اب میں کیا کروں مجھے موٹو کو منانا ہوگا اسے بات کرنی ہوگی ایسا نہ ہو کہ میں اپنے سب سے اچھا دوست کو ہو دوں میں آج ہی اسے بات کرنے چاہتا ہوں موٹو بھائی میں اپنی خیئے پر بہت شرمنتا ہوں ہو سکے تو مجھے معاف کرنا میں نے ایک لڑکی کو لے کر آپ سے جھگڑا کر دیا میں دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا پلیس بھائی مجھے معاف کر دو اب ہم دونوں ایک ساتھ ہمیزہ ہسی خوشی رہنے کی کوشش کریں گے چونکہ باتلو موٹو کا بچپن کا دوست تھا اسی لیے موٹو باتلو کو معاف کر دیتا ہے اور پھر دونوں ہی ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں